سکیں ورنہ نام کا ہی سرپینچ یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے تو ہمیں سب سے پہلی بات یہی نریندر موڈی صاحب سے کہی انہوں نے کہا کہ ہم نے الیکشن کروائے تاکہ وہاں پہ پہنچائیتی راج نافذ ہو اور باقی ریاست جنوہ کشمیر کی باقی سیاسی تنظیمیں ہیں یہ نہیں چاہتی ہیں کہ ریاست جنوہ کشمیر میں پہنچائیتی راج نافذ ہو تو اسی سلسلے میں موڈی صاحب نے کہا کہ تب ہی تو ہم نے حکومت کو وہاں پہ الودہ کہا کیونکہ ہم نے پیڈی پی کو کہا تھا کہ ہم ریاست میں پہنچائیتی الیکشن کرائیں گے تو پیڈی پی اس سے کاثر تھی وہ کہتی تھی کہ جنوہ کشمیر میں پہنچائیتی راج اگر ہوگا تو ہم کہاں جائیں گے کیونکہ اگر جنوہ کشمیر میں پہنچائیتی راج نافذ ہوتا ہے تو یہ جو بڑے بڑے ایمیل ایز ہوتے ہیں باقی جو ہوتے ہیں تو ان کے تو دروازے بند ہو جائیں گے لوگ تو سرپنجو کے پاس آئیں گے ایمیل ایز کے پاس کون جائے گا تو اس نے کہا اور ان نے یہ کہا کہ دیکھو آپ اکیلہ مت اپنے آپ کو سمجھو آپ کو ایک آدمی اور ساتھ ہے وہ ہے نرندر موڈی میں نرندر موڈی جی بھی یہی چاہتے ہیں وہ بھی ڈیولمنٹل سوچ لے کے جو ہم نے وہاں پہ دیکھا وہ چاہتے ہیں کہ نجلی سطح سے ترقی ہو گاؤں میں ترقی ہو قصبے میں ترقی ہو ہر گھر میں سوچالے بنیں ہر گلی جو ہے ٹائلز لگیں تو یہ ان کا خواب ہے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ چوبیس گھنٹے اور ہر وقت رات کے بارہ بجے بھی آگر آپ میرا دروازہ کھٹ کھٹائیں گے تو ریاست جمع کے کشمیر کے سرپینچوں کے لیے میرا دروازہ ہر وقت کھلا ہے آپ مجھے یہ بتائیں جب آپ ڈلی سے ہو کر آئے آپ اپنے گاؤں گے نہیں سر ابھی نہیں کیونکہ رات کو میں ڈلی سے سیدھا جمع آیا ہوں تو آج مجھے تھوڑا سے یہاں پہ کچھ کام تھا مانتے ہیں آپ ہیرو بنگے اب ڈوڑا کی انشاءاللہ کوشش تو ہے ہیرو تو انشاءاللہ بنی جاؤں گا مانگے موڈی صاحب سے مل کر آئے آپ سر وہ تو اسی دن جب میں نے فیس بک پہ پوسٹ وغیرہ کیا تو اتنے کمیش تو مجھے آج سک نہیں آئے ہیں گندر جنبال کو کیمرمن انیل ناغرہ جی کے ساتھ دیجئے اجازت شکریہ